بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر چیز بتا چکا ہوں تو اب ہم لوگ ایس انار کو تھوڑا دور رکھیں گے ہم لوگ ٹرینڈ ویڈا ٹرینڈ اور کیندل کے بارے میں بات کریں گے کیندل کے بارے میں آپ کو پیشلی ویڈیو میں اس کے وکس کے بارے میں بتا چکا ہوں اور اس کا سائز اس کی بارڈی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کیونکہ ہم لوگ آہستہ آہستہ دیپ جا رہے ہیں چارٹ میں پہلے ہم لوگ نے اوپر سے آور ویو دیکھا تھا بتایا تھا آپ کو تائپس اس کی مارکٹ کون سے ہوں پھر ثوڑا اور زوم Im کیا اس میں میں نے پھر آپ کو ایس اینا ر دکھائیں پھر اور دوم in کیا ایس اینار کی تائپ لکھ اب تھوڑا اور زوم in کر کے میں آپ لوگوں کو کینال کی بارڈی اور کی ��ک نے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پھیشلی ویڈیو میں اور اب جو اس کے نیچس really وہ ہے nap دومینیشن کا مین مارکٹ میں بائرز آ رہے ہیں یا مارکٹ میں سیلرز آ رہے ہیں تو اس کنسپٹ کو کہتے ہیں ڈومی نیشن ٹھیک ہے زیادہ مارکت میں پریشرائز بائرز کر رہے ہیں یا پھر سیلرز کر رہے ہیں اس کو آپ فار ایکس کے پائنٹ آف یو سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایکس میں آپ کو پتہ ہے بگ ٹریڈز لگانی ہوتی ہیں لائک ہفتہ مہینہ آپ دومینیشن کا کنسپٹ لے کے فار ایکس کی ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جب میجک بھی جائے گا پھر آپ لوگوں کو مکمل طور پر سب کچھ سمجھ آجا گا اس سے پہلے ہم لوگ نے اس کا بیسک لیول پڑا تھا بیسک لیول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ٹریڈ ویدہ ٹریند مین ٹرینڈ کے ساتھ کس طرح آپ لوگ نے ٹریڈ کرنی آپ کو بگ بائی بتایا تھا بگ بائی مین میر جائے ٹرینڈ مائنر ٹرینڈ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سمال بھائی کس طرح بگ بائی اور سمال بھائی کو دیکھ کے آپ لوگوں نے چلنے کچھ لوگوں کو کنفیشن ہوئی تھی وہ ہونی تھی کیونکہ ڈومینیشن کے جب اگر آپ اس کنسپٹ کو اس کے ساتھ ملائیں گے نا پھر آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی اس کی لاجک بتاؤں گا کہ ڈومینیشن ہوتی کیا ٹھیک ہے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہوگی ڈیفینیشن کے بعد پھر میں آپ کو ایمپلیمیٹ کر کے دیکھاؤں گا پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح مارکٹ میں اس چیز کو آپ نے انیلائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے آپ کو سب سمجھ آ جائے گی ایچ این ایوری ٹھنگ میں ریلیٹیڈ ٹو کینڈل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اوکے تو سب سے پہلے بگ کینڈل ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے ڈومینیشن یا پھر سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بیسک لیول پر کیا سمجھایا تھا کہ جب بھی آپ کو بگ کینڈل دیکھیں اس کا مطلب ہے آپ ٹریڈ فیلحال کے لیے چھوڑ دیں ہوا ہے بکار بگ کینڈل موسٹلی میل ایگزارشن آف ڈا بائرز اور سیلرز اور بگ پاور آف بائرز یا پر سیلرز فار ایزامپل یہ والی بگ کینڈل ہے یہ والی بگ کینڈل ہے یہ والی بگ کینڈل ہے یہ ہیلڈی کینڈل ہیں یہ بگ کینڈل ہیں ٹھیک ہے جب بھی بگ کینڈل آئے مارکٹ میں جیسے یہ بگ کینڈل ہے فار ایزامپل سپوز ہم لوگ اس کی بات کرتے ہیں جب بھی بگ کینڈل مارکٹ میں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بگ پاور آف بائرز ٹھیک ہے بائرز جو ہے نا مارکٹ میں بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں بہت زورد ہے مارکٹ میں اوپر جانے کی ٹرائی کر رہے ہیں یا پھر اگزاشن آف ڈا بائرز دیکھیں ادھر اگزاشن ہوئی ہے ٹھیک ہے بڑی دیکھیں زوم ان کیا کتنی بڑی اس کی بارڈی ہے ٹھیک ہے کیا انڈکیٹ کر رہی ہے بائرز مزید اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں ناکس کینڈل گرین بنی ہے لیکن ریڈ کیوں بنی ہے کیونکہ میں نے بتایا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگزاشن آف بائرز کے بائرز نے اتنی انویسمنٹ کی ہے کہ ان کی پاکٹس ایمٹی ہو چکی ہے اس وئے سے سیلرز آئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بگ پاور آف بائرز جس کے بعد کون سی بنی گرین کینل بنی کیوں کیونکہ بگ پاور ہے بگ بڑی باڈی ہے اس کا مطلب ہے بائرز زور لگا رہے ہیں مارکٹ میں لیکن اٹھا سیم ٹائم اگزاشن آف بائرز ٹھیک ہے تو موسٹلی جو بگ کینل کا مطلب ہوتا ہے اگزاشن آف بائرز اور سیلرز یا پھر بگ پاور آف بائرز اور سیلرز جب بھی بگ کینل ہو تو میں نے آپ کو ٹریٹ کرنے سے منع کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ تھی بات بگ کینل کی اب آتی ہے بگ کینل سے بھی ایک بڑی کینل ٹھیک ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈومینس کینل فار ایزامپل اب یہ والی دیکھیں یہ والی کینل کتنی بڑی ہے ٹھیک ہے ابھی اس بارے میں میں نے آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں دی تھی آج کی ویڈیو سے پہلے پہلے تک ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ الگ کنسپٹ تھا میں نہیں چاہتا تھا آپ لوگ کے بگ کینلز کو ریلیٹ کر کے اس کینل سے آپ لوگ کنفیوز ہو کیونکہ یہ اس کا الگ کنسپٹ ہے ان کینلز کا الگ کنسپٹ ہے یہ والی کینل موسٹلی بگ پاور آف بائرز بگ پاور آف سیلرز یا اگزاشن آف بائرز یا اگزاشن آف سیلرز کہلاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے ڈومینس کینل ڈومینس کینل کا مطلب ہوتا ہے جس کلر کی کینل ہو اس کا مطلب ہے وہی گروپ مارکر میں اگزیسٹ کر رہے ہیں اگر بگ پاور آف بائرز ہو بڑی کینل ہو بائرز یا پھر بڑی کینل ہو گرین کلر کی اس کا مطلب ہے ادھر بائرز ڈومینیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈومینس آف بائرز لیکن اگر اس طرح کی بگ کینل ہے مطلب جو بہت بڑی ہو اب نارمل سے بھی بڑی ہو یہ اب نارمل کینل ہے یہ اس سے بھی بڑی کینل ہے تو اس کا مطلب ہے ڈومیننس آف سیلرز ڈومیننس آف بائرز ڈومیننس آف سیلرز ٹھیک ہے تو یہ اس کا جنرل رول ہے کہ جب بھی آپ اگزاشن کینڈل سے بھی بڑی کینڈل دیکھو اس کا مطلب ہے وہی کلر کی کینڈل اسی گروپ جو ہے نا سیلرز یا بائرز کا اگزسٹ کر رہا ہے اگر وہ گرین کلر کی کینڈل ہے اس کا مطلب ہے بائرز کا گروپ اگزسٹ کر رہا ہے بائرز مارکٹ میں وجود ہے لیکن اگر وہ ریڈ کلر کی کینڈل ہے اس کا مطلب ہے سیلرز مارکٹ میں اگزسٹ کر رہے ہیں سیلرز مارکٹ میں موجود ہیں اور مارکٹ کو مزید نیچے لے جانے کی کوشش کریں گے ان فیوچر اوکے تو یہ ہو گیا ڈومیننس کے کنسٹ اب میں آپ کو اس سے بگ بائرز اور سمال بائرز سے ریلیٹ کرتا ہوں اب بیسکس ہمارے کیا تھے بیسکس تھے کہ جب بھی مارکٹ ایسے ٹرنڈی سیچیشن میں آئے گی ہی لائک دیس ون اس کا مطلب ہے بگ پاور اوز سیلرز مین بگ بائر ڈاون لیکن تھوڑہ سا ایسی اوپر گیا اس کاミطلب ہے اسкі مطلب ہے سمال بائی یہ سمال بائی یہ بگ بائی ہے سمال بائی ہے میجر ٹرنڈ ہے یہ ماینر ٹرنڈ میجر ٹرنڈ کیوں ہیں دون تو مینر سا تھوڑہ اوپر ہوا لیکن پھر دون تھوڑہ سا مینر سا اوپر غروا پھر دون مین بگ بائی ہمارا ڈاؤن ہے اور سمال بھائے تھوڑا سو брès پر کیا پھر ادھر مال وہاں ہوا ٹھیک ہے بگ بھائے ڈاؤن سمال بھائے ڈاؤن سمال بھائے ڈاؤن بھگ بھائے ڈاؤن سمال بھائے اپ بھگ بھائے ڈاؤن سمال سمال بائی ڈاؤن بگ بائی ڈاؤن سمال بائی اپ بگ بائی ڈاؤن سمال بائی ڈاؤن اوکی تو یہ تھی میں نے آپ کو تب بتایا تھا جب آپ کو سکھا رہا تھا میں کہ آپ نے ٹرینڈ کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنی ہے اوکی کس طرح بگ بائی ڈاؤن ہو اگر تو بگ بائی ڈاؤن ہو بگ بائی ڈاؤن ہو تو موسٹ پرافیٹیبل کینل کونسی ہوتی ہے سیل کی یا ریڈ کینل بگ بائی ڈاؤن اور سمال بائی اپ ہو تو آپ نے اب کی ٹریڈ نہیں لینی بلکہ ویٹ کرنا ہے ادھر کوئی ایس اینار سے تکرائے سمال بائی اور بگ بائی سیم ڈائریکشن میں ہو پھر آپ لوگ ٹرینڈ کے ٹرینڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں اگر ادھر سیلرز کا اگزسٹ کر رہا ہے نا گروپ تو آپ نے ایسے اوپر جب مارکٹ جا رہی ہو تو ادھر بائی کی ٹریڈ نہیں کرنی کیوں کیونکہ بگ بائی تو ڈاؤن ہے نا تو آپ نے ٹرینڈ کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے ٹرینڈ کس کا ہے سیلرز کا تو آپ نے ویٹ کرنا ہے مارکٹ کے اگر نیچے آنے کا تاکہ ریڈ کینلز آئیں اور موس پرافیٹیبل کینل جو سیل کی ہوگی اس پر آپ ٹریڈ کریں ایسے مارکٹ اوپر کو جا رہی ہوگی آپ نے ویٹ کرنے جب مارکٹ ایسے نیچے کو آئے بگ بائی اور سمال بائی سیم ڈائریکشن میں ہو تب آپ لوگوں نے ٹریڈ کرنی تھی یہ اللہ رہی بھی سیسکر لیکن اول مہت اس میں پھر دول الگ ہو جاتا ہے یہ تب بات تھی جب مارکٹ میں کوئی ایسی برائی وائی بہنر لائک اس وان مارکٹ میں موجود نہ جو اکڑی گھر چواری اگر نارمل ہیں-کشائی کنیز ہونک یہ نارمل ہیں کوئی dovehnنیشن نہیں ہے اندر میں کھائے لیکن جب مارکٹ میں اس طرح کی دومیمیشن والی کینیشن آجائے اس طرح کی دومنیشن jak کینلز آجائیں اس طرح کی ڈومینیشن والی کینلز آجائیں تو پھر کنسپٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اوکے اب اب جب بھی اس طرح کی کینلز آئیں تو جہاں سے یہ والی کینلز شروع ہوئی ہیں جو اس کی اوپننگ پرائیس ہوگی وہ ہوگی اس کی ڈومینیس ٹھیک ہے فار ایزامپل اگر ہم لوگ اس جگہ سے شروع کریں اس جگہ سے ٹھیک ہے تو ادھر سے یہ والی کینلز شروع ہوئی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آب پرائیس اوپننگ پرائیس یہ یہ والی کینلز ادھر سے شروع اوپننگ پرائیس ادھر کلوز ہوئی ہی اس کی کلوزنگ پرائیس ہے تو اس کی کلوزنگی بجائیں سی نیکس کینلز شروع ہوگی اس کی اوپننگ پرائیس یہ اس کی اس کی کلوزنگ پرائیس ہے عیبال انر اس کی کلوزنگ پرائیس دتے ہی ادھر سے شروع ہوگی مجھSí bar امضاع سے بہتر رہی میں پڑھاً چکا ہوں ویڈیو دیکھ لیجئے گا اگر ادھر سے شروع ہو یہ والی کینڈل یہ اس کی اوپننگ پرائس ہے یہ اس کی کلوزنگ پرائس ہے تو جہاں سے یہ اوپن ہوئی ہے یہ والی کینڈل وہ ہوتی ہے اس کی اوپننگ ڈومینیشن یہ اس کی اوپننگ ڈومینیشن ہے یہ والی جب تک یہ والی لائن کراس نہیں ہوگی آپ کی سیلرز کی ڈومینیشن اینڈ نہیں ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ اگر ڈومینیشن کے اندر بھی ڈومینیشن آ جائے ٹھیک ہے تو اور زیادہ پاور فور ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اب بگ بائی کیا ہے ڈاؤن ہے رائٹ لوک بگ بائی ڈاؤن ڈومینیشن بھی ڈاؤن ہے یہ بڑی کینڈل آ رہی ہے ڈومینیشن اب اس ڈومینیشن کے اندر یہ والی ڈومینیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے مطلب بگ بائی بھی ڈاؤن ہے اور small by b down ہے domination mean sellers market میں موجود ہے پہلی بات اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ والا ہے جہاں سے یہ والی کینڈل شروع ہو ادھر آپ نے اس کی لائن لگا دینی ہے ادھر سے ڈومینیس شروع ہوئی ڈومینیسن ڈومینیسن ڈومینیس آف دا کینڈل ڈومینیس آف دا کینڈل اب دوسری نشانی دیکھیں اب یہ جو sellers ہے نا یہ ایک بڑی کینڈل ہے اس بڑی کینڈل کو کتنی کینڈل نے کمپلیٹ کیا دو چھوٹی کینڈل یہ تو اس کا کیا مطلب ہوا sellers market میں strong ہیں ٹھیک ہے اب ادھر ڈومینیسن کیا تھی buyers کی ادھر مارکت میں buyers موجود تھے ٹھیک ہے مارکت میں اس کی یہ opening price ہے نا یہ بات مارکت میں buyers موجود ہیں ڈومینیس کس کی تھی buyers کی اس ایک بڑی کینڈل کو ان دو کینڈل نے کمپلیٹ کیا لیکن 75% دیکھیں یہ تقریباً اس نے کمپلیٹ کیا ٹونٹی فائف اس نے بھی کمپلیٹ کیا سیونٹی فائف ادھر اس کینڈل کو سیونٹی فائف پرسنٹ اس ان دو کینڈل نے کمپلیٹ کیا mean buyers are in power اس وجہ سے یہ والی کینڈل گرین بنی ہے اوکے buyers are in power اس وجہ سے کینڈل گرین بنی ہے اوکے اب ادھر ایس این آر آگی ایس این آر سی والی کینڈل بیلو کلوز ہوئی اس کے بعد یہ والی کینڈل بنی اس کے بعد یہ بیگ ریڈ بنی بیگ ریڈ لیکن یہ ڈومینس والی کینڈل نہیں ہے ٹھیک ہے ڈومینس والی کینڈل نہیں ہے اس کے بعد یہ والی ڈومینس والی کینڈل ہے ادھر تک جو ہے نا یہ buyers ہی exist کر رہے ہیں اس جگہ تک ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈومینس والی کینڈل ہے اس لائن سے above above یہ buyers area اس لائن سے above above یہ پورا whole area buyers کا ہے ادھر buyers موس پرافیٹیبل کینل کونسی ہوگی گرین ون اگر ہم اس کو وک کے نالی سے امپلیمنٹ کریں تو آپ کو بتایا تھا جب بھی وکس بڑھی ہوں گی اس کا مطلب ہے آپوزٹ گروپ کا پریشر ادھر آپوزٹ گروپ کا پریشر کتنا ہے دیکھیں بائیرز کا کتنا زیادہ پریشر ہے بائیرز کا کتنا زیادہ پریشر ہے اس کی وجہ سے یہ والی کینل گرین بن رہی ہے اس کی وجہ سے یہ والی کینل گرین بن رہی ہے لیکن اب جب ادھر مارکٹ آ گئی اب اس لائن کو اس لیول نے توڑ دیا ہے اب کون سے ہو گئے سیلرز ڈومیننس ہو گئے اب یہ والی جو بات رہی ہے یہ بائیرز کی نہیں رہی بلکہ یہ والی جو ایڈیا اب سیلرز کا بن گئے اب موس پرافیٹیبل کینل کونسی ہوگی ریڈ ون ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ادھر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو پتہ وی ایس ایس اینار ورجن ون ہے مارکٹ رینجنگ سیچائشن میں سیلرز ڈومینیشن بائیرز ڈومینیشن سیلرز ڈومینیشن بائیرز ڈومینیشن سیلرز ڈومینیشن مطلب بائیرز اور سیلرز کی پاور ادھر ایکوال ہے اس پورے ایریے میں یہ رینجنگ مارکٹ ہے وی ایس اینار ورجن ون ہے مارکٹ میں بائیرز بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں سیلرز بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں لیکن اوورال سیلرز ڈومینیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ادھر سے شروع ہوئی تھی نا بگ کینڈل جب تک یہ والا ایریا ٹوٹے گا نہیں یہ والا ایریا جب تک ٹوٹے گا نہیں تب تک سیلرز ہی ڈومینیٹ کریں گے انلیس اس سے بڑی کوئی کینڈل مارکر میں موجود ہو جائے لائک دس ون دیکھیں اب ادھر سیلرز ڈومینیٹس تھی لیکن بگ پاور آف بائرز اگین آگئی اگین بگ کینڈل آگئی تو یہ والا جو سیلرز کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہو گی دھومینیٹس ختم ہو گی اگر ہم تھوڑا آگے چلیں اس لائن کو اگر اگر ہم لوگ کر جائیں تو ادھر تک بائرز اور سیلرز کی ڈومینیٹس رہی ہے اب یہ والی دیکھیں جگہ ادھر تک بائر اسیلرز سیلرز اکوائل ہے اب ادھر بائر زیادہ کرے ہیں سیلرز اورویسلس سیلرز اگزیسٹ کا رہے ہیں بڑی کینڈل ہے دیکھیں سیلز ڈومیننس اب یہ باری مارکٹ کتنے پرسنٹ اس نے ریٹریس کیا اس کینل کو آل موس ٹونٹی ٹونٹی فائف پرسن ٹھیک ہے ادھر کوئی بھی اگر ایس انار آپ کو ملی اور شور شارٹ ملی آپ اس جگہ پر ٹریٹ کر سکتے ہیں لائک ایس بی آر پہ آپ لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر ایس ایس وائے بنی آپ ادھر ٹریٹ کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ دیکھیں اوبرال بگ بائی ڈاؤن ہے اور سمال بائی بھی ڈومیننس ہو رہی ہے ڈومیننس ہو کس کی رہی ہے سیلرز کی ہو رہی ہے ایک تو مارکٹ نیچے کو زور لگا رہی ہے بگ پاور کا اور دوسرا مارکٹ نیچے کو زور لگا رہی ہے ڈومیننس کا تو موس پرافیٹیبل کینل کونسی ہوگی ریڈ ورم ادھر آپ کو اس اس وائے اس ملتی ہے اس اس وائے ملتی ہے اس اس جی افری ٹریسنگ ایریہ بھی ملتی ہے اوپر کوئی چھوٹی سی بھی احسان آرہ ہے آپ آرام سے نیچر ٹریڈ لگا سکتے ہیں کیوں کیونکہ موس پریفٹیبل کینل کونسی ہوگی ریڈ ون یہ ساری ریڈ ون ہے یہ ڈومیننس ہے ساری ڈومیننس ہے انلیس کوئی ایک اور بگ کینل آج ہے جو پریویس ڈومیننس کو توڑ دے اب اس بگ پاور آف بائرز نے اس ڈومیننس ایڈیا کو توڑ دیا ہے اس ڈومیننس ایڈیا کو ٹھیک ہے اس کو اگر ہم لوگ پرانی لائن اریز کریں اس ڈومیننس پہ لائن لگائیں اس ڈومیننس کو اب اس جو بائرز کی ڈومیننس ہے اس نے توڑ دیا ہے بریک آؤٹ ہوگیا اب نیکس جو مارکٹ میں اس سے اباو کینلز ہوں گی وہ ہوں گی بائرز ڈومیننس ٹھیک ہے یہ ساری بائرز ڈومیننس ہیں بگ پاور آف بائرز ہے ٹھیک ہے بگ پاور آف بائرز ہے اس ایڈимся کوئی بڑی ریڈ کے انل موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو سر لائن 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 کونی ہوں کیونکہ اب ادھر دیکھیں کوئی بڑی جو سر لائن لائن موجود ٹھیک ہے مکمل طور پہ complete نہیں کیا 75% اس نے اس کو complete کیا تو اس کو کہیں گے بائز ڈومینیس 75% لیکن 100% سیلرز ڈومینیس موس پرافٹیبل کینل کونسی ہوگی ریڈ ون بگ بائی ڈاؤن سمال بائی ڈاؤن ڈومینیس بھی ریڈ ون کی یا سیلرز کی حکومت ہے ادھر ساری سیلرز کی حکومت ہے انلیس یہ والا جو ایریا ہے جہاں سے یہ والی مارکٹ شروع ہوئی ہے انلیس یہ والی ایریا جب تک یہ ٹوٹ نہیں جائے گا تب تک یہ دیکھیں ادھر سے اگر بریک آؤٹ ہوگا تب تک یہ والا سیلرز ڈومینیس ہے مارکٹ میں سیلرز موجود ہے اوکی لوک سیلرز ڈومینیس کتنے پرسن اس نے ری ٹریس کیا 75% سیلرز ڈومینیس ایک اس بگ کینل کو ان دو کینلز نے 25% کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے یہ پھر سیلرز آئے مارکٹ میں اس نے کمپلیٹ اس کو کیا لیکن دوبارہ تین کینلز نے اس کو کمپلیٹ کیا تھوڑے سے مارکٹ اوپر گئی پھر دوبارہ موس پروفیٹیبل کینلز ادھر کون سی ہوں گی ریڈ ون یا پھر آپ لوگوں نے صرف اور صرف ادھر سیلرز کی ٹریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے بگ بائی ڈاؤن ہوگا سمال بائی ڈاؤن ہوگا ڈومینیس نیچے کو ہوگی تو آپ لوگوں کی وننگ ریشو بہت زیادہ انقرید ہو جائی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا آپ نے کس طرح ٹرینڈ کے ساتھ ٹریٹ کرنی ہے ویسے تو آپ نے بگ بائی اور سمال بائی کو بھی لے کے چلنے آپ لوگوں نے اوورال دیکھنے اوورال مارکٹ کان پہ جاری ہے نیچے کو جاری ہے یہ اوپر کو جاری ہے اگر اوورال مارکٹ نیچے کو ہے اس کا مطلب ہے بگ ٹرینڈ ڈاؤن ہے تھوڑی سے اوپر جاتی ہے اس کا مطلب ہے سمال بائی اوپر ہوا ہے لیکن پھر نیچے آتی ہے اس کا مطلب ہے سمال بائی بھی ڈاؤن ہے بگ بائی اور سمال بائی کو لے کے اس کے اندر پھر آپ لوگوں نے ڈومیننس کو امپلیمنٹ کرنا ہے جب بھی بڑی کینڈل آئی گی اس کا مطلب ہے کہ ڈومیننس شروع ہو گئی ہے اگر بگ پاور آف بائیرز ہے تو گرین کلر کی بڑی کینڈل آئی گی اس کا مطلب ہے آپ کے ہنڈر پرسنٹ جہاں سے ریڈ کلر کی کینڈل کے ساتھ بننے کے اگر آپ اس کو شور شارٹ کے ساتھ میچ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کسی ایس ایس اینار ایم ایس اینار کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو آپ کی ویننگ ریشو بہت 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 زیادہ انکریز ہو جائے گی آپ اس کو فاریکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے آپ ادھر سیلرز ڈومیننس ہو گئی ہے تو آپ ادھر پٹ کی ٹریڈ لانگ ٹیم کیلئے لگا سکتے ہیں دیکھیں بگ کینڈلز آ رہی ہیں کتنی زیادہ بگ کینڈلز ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ ڈومیننس ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے ڈومیننس ہو تو مارکٹ نیچے کو جاتی ہے سیلرز پاور پکڑتے ہیں تو آپ اس چیز کو بھی فاریکس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آگے جب میجک وی اور کینڈلز کی بارڈی اور وکس کا اور تھوڑا میں دیپلی جاؤں گا نا تھوڑا اور آپ کو انفرمیشن دوں گا تھوڑا اور ایکسپلینیشن دوں گا تو آپ کو فاریکس میں بھی احسانی ہوئی لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فیلال بائنری پر رہیں کیونکہ ہمارے جو ٹیچر تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا تھا انہوں نے بھی مجھے فاریکس سے منع کیا تھا انفیکٹ تمام ماسٹرز کو صرف مجھے نہیں جتنے بھی ہمارے ماسٹرز کے پینل تھا سب کو منع کیا تھا کہ آپ لوگ نے فاریکس میں نہیں جانا اس میں تھوڑا ایموشن کنٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے زیاری بات ہے لانگ ٹیم کی جب بھی ہم لوگ ٹریڈ لگاتے ہیں پھر ہمارے ایموشن کنٹرول کا مسئلہ بان جاتا ہے زیاری بات ہے اگر دو دن کی ٹریڈ لگائی ہم نے تین دن کی ٹریڈ لگائی فارس کو رہ ہفتے کی لگائی یا چھے گھنٹوں کی بھی لگائی اس کے بعد لوز ہوتے ہیں ایموشن چک میں رہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے بائنری پر رہیں فاریکس کریں اگر آپ لوگ کو سوٹ کریں اگر نہیں سوٹ کریں تو بارہ بائنری میں آپ واپس آجائیں بس یہی باتیں بتانی تھی اگر آپ لوگ کو کوئی کنفیوز ہو رہا کمنٹ سیکشن یوز کریں فری گروپ ہے ادھر پوست کریں سکرین شارڈ لے کے کئی بھی پوست کریں مجھے ایف بی انسٹا پر میسی کر دیں کہیں بھی اپنا کسٹن پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کمنٹ سیکشن بھی ابھی یوز کرنا جاتے ہیں تو ابھی بھی یوز کر لیتے ہیں اپنا کسٹن آپ لے کے لئے جانے نہیں دینا ٹھیک ہے کسٹن لازمی پوچھنے اللہ حافظ ٹھیک ہے کسٹن لازمی پوچھنے